بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو میں آپ کے لئے جاب لے کر رہے ہیں وہ ہیں پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ڈبارٹمنٹ میک میں سہت حکومت پنجاب اس میں جو ہے وہ سیکڑوں کے لئے ویکنسیز آگئی ہیں ٹھیک ہے سات سو پلس ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پوری پنجاب سے اپلائی کی مکمل تفصیلات کیا ہے میں آپ کو اسی ویڈیو کے جو ہے وہ اندر سمجھاؤں گا اپنی ویڈیو کو ان تک دیکھنے تاکہ آپ کو جو ہے اس میں اپلائی کا طریقہ کار جو ہے وہ سمجھا دے کہ اس میں اپلائی کرنا کیسے ہے عمر کیا ہونی چاہیے کیا تعلیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو بغیر ٹائم بھی اس کی میں آپ کو سب سے پہلے جس جو آپ کی ایروٹیرمنٹ دکھا دیتا ہوں دیکھنے اس کے بعد اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی کہ اشتہار برائے بھرتی اسامیاں مربوط پروگرام برائے ماں نوزائدہ بچے کی صحت اور غزائیت ٹھیک ہے یہ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب میکمہ پرائمری انڈ سیکنڈی ہیلتھ کیئر پنجاب پروگرام کی تحت ماں اور بچے کی صحت کی سہولیات بنیادی مراکل صحت پر چوبیس بٹا سیون فرام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس پروگرام کے تحت ال ایچ ویز کی بھرتی پنجاب کی دجزیل ازلہ میں درکار ہے اس سلسلے میں ان اسامیوں پر کنٹک کی مریاب تر بھرتی کی جائے گی جن پر درخواستیں جمع کروانے کی آخری طریق چوبیس جولائی دو ہزارت دیس ہے ٹھیک ہے چوبیس سات دو ہزارت دیس تک آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وبہ эк выزارت دیا ہے اب اس میں یہاں تا کہ آپ کو ایک چیز یہ کلیہ کجام کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے儿 ladies health visitor ٹھیک ہے جیسے کے ôm mekisAc Darkness ھائلڈز جیسے آپ کے گھروں میں آتیں ایک اکثر یہ پولیو کے ڈراپز پلانے کے لئے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی کی ویکنسی ہیں ٹھیک ہے لیڈیز ہیلت ویزڈر ٹھیک ہے لہیچ وی کا یہ مطلب ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری ویکنسی جو ہیں وہ لہیچ ویز کی ہیں تو ان میں جو ہے وہ میں آپ کو پہلے اسامی کی جو ہے وہ تعداد بتا دیتا ہوں دنس کے بعد اس میں آپ کو تعلیمی قبلیت بتاتا ہوں اس میں جو ہے وہ کل اسامیوں کی تعداد سیون ہنڈر سکسٹی سیون ہے ٹھیک ہے سات سو ستہ سٹیٹ ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے جن جن اضلاع کی یہ بڑھتی ہے میں آپ کو ایک زلے کا نام بتاتا ہوں چکوال فیصلہ باد گجران والا گجرات حافظہ باد جہلم لاہور مڈی بہاودین ملتان ننکانہ صاحب ناروال اوکارا پاک پتن راولپنڈی ساہی وال سرگودہ شیخ اپورا سیالکورٹ ٹوبا ٹیکسنگ اور ویہاڑی ٹھیک ہے یہ تمام اضلاع ہیں یہ ان تمام اضلاع کی بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو اچھا جی اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس کو پستلیم کیا ہونی چاہیے ایک تو اف اسیک دگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ اللی ہے وہ ہیلتھ سائنسیز کا ڈپلوموں میں جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے deep جی اور اس میں باقی جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس اگر میٹرگрасsoever میٹرک مائٹرک ڈپلوم ہے اور دو سال کا ڈپلوم ہے اگر آپ کے پاس تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہے اونلی فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پورے پنجاب سے اب آپ اپلائی کیسے کرنا ہے جی اب آپ کو میں وہ طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ضروری نوٹ درخواست برائی برتی پروگرام کی ویب سائٹ پر دیئے گئے فارم پر ہی قابل قبول ہوگی یہ فارم پروگرام کی ویب سائٹ پی ایس ہیلتھ پنجاب.gov.uk سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ویب سائٹ اوپن کی کی ہے ٹھیک ہے یہاں پر لکھا گیا اس کا لنک دیا گیا اس ویب سائٹ سے آپ نے جو ہے وہ اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ فیل کرنا ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے اور وہ فیل کرنے کے بعد ہی آپ نے جو ہے وہ آگے بیجنی ہے ڈاکمنٹیشن ٹھیک ہے جی اچھا جی تو مزید اس میں جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے کہ مزور افراد اور اقلیت کو گورنمنٹ کے مختص کر دکوٹے کے بنیاد پر بڑی کیا جائے گا ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ مزور افراد اور اقلیت بھی جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں بلائی عمر کی حد میں آٹھ سال کی رائت بھی ہوگی جبکہ مزور افراد کے لیے پندرہ سال کی جو ہے وہ رائت ہوگی عمر کی بلائی عد میں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد اس میں اس میں لکھا ہے مزید کے خواجہ سارا امیدوار بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد باقی مزید میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں اگر کہ چاہیے چاہیے تمام امیدوار اپنی اصل تعلیمی حسنات اور پروفیشنل ڈپلومے اور پی این سی ریجسٹریشن کا اصل کارڈ اور دو دت پاسپورٹ سے تصویر ہمرا لازمی لائیں ٹھیک ہے بصورت دیگر انٹرویو کے لیے نااہل قرار دی جائیں گے آسامیوں کی تعداد کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے فی الحال انلی اپلیکیشن فارم ہی بیجنا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ نے اس ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو کمپلیٹ فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹیشن اور نہیں بیجنی ٹھیک ہے جی تو وہ جو ہے وہ آپ نے بیجنا کے در ہے میں آپ کو اس کا ایڈیس بتاتا ہوں پروگرام ڈائریکٹر مربوط پروگرام برائیمان و زائدہ بچے کی صحت اور غزائیت پنجاب ٹھیک ہے اس کے بعد پنجاب فائف منٹیگیمریز روڈ لاہور کونٹیکٹ ٹمبر بھی نیچے گئون ہے اس ایڈیس کے اوپر آپ نے اپلیکیشن فارم فل کرنے کے بعد بیج دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد اب دوسری جو ہے وہ ایڈیٹیزمنٹ میں نکال لیتا ہوں تو اس میں جو ہے وہ یہ یہاں بھی آپ دیکھ رہتے ہیں کہ یہ اسی کی ہی اس کے پروگرام کی دوسری ویکنسیز ہیں اس میں چیف منسٹرز سٹنٹنگ ریڈکشن پروگرام پنجاب ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ رہتے ہیں کہ مرک میں صحت پرائیمری انڈ سیکرنڈری ہیلتھ کیر پنجاب سی ایم ایس آر پی پروگرام کی تحت ماں اور بچے غزائیت کی سہولیات سٹیبلیزیشن سینٹرز پر فرام کر رہا ہے اس پروگرام کے تحت چارج نرسیز کی برتی پنجاب کے ازلہ میں درکار ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی جو ہے وہ اسی ہی پروگرام جو کہ آپ لیڈی پہلے ایڈیٹیزمنٹ بتائیے اسی ہی جو ہے وہ کے مطلب متحد جو ہے وہ یہ بھی ویکنسیز ہیں اس میں چارج نرسیز ہیں ٹھیک ہے اس ایڈیٹیزمنٹ میں الہویز کی جو ہے وہ برتی تھی تو اس ایڈیٹیزمنٹ کے اندر چارج نرسیز کی برتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارج نرس اسامی کا نام ہے اس میں عمر آپ کی اکیس سے اٹھائی سال تک ہونی چاہیے اور اس میں کل اسامیوں کی تو جو تعداد ہے وہ ہے تیس ٹھیک ہے ٹوٹل اس میں جو ہیں وہ اسامیاں وہ ہیں تیس ٹھیک ہے اس میں کون کون سے ازلہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں باول نگر ہے چکوال ڈی جی خان گجرات لاہور میاں والی ملتان مزفرگرد رحمیار خان راول پرنٹی سیال کوٹ اور ویہاڑی ٹھیک ہے ان تمام ازلہ سے جو ہے وہ آپ لوگ اس میں یہ only female کے لیے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ female اپلائے کر سکتے ہیں as a charge nurse اب اس میں آپ کی تعلیم کیا ہونی چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے bsc nursing generic کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو only if اگر آپ نے diploma and general nursing کیا ہوا ہے اور midwife رائے ٹھیک ہے تو پھر تو بھی آپ اپلائے اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ اپلائے کیسے کرنا ہے میں وہ وہ سیم تقریبا جو already بتائیے وہ ہی اس میں بھی procedure ہے ps health Punjab dot gov dot pk اس جو ہے official website سے آپ جو ہے وہ application form download کر لیں گے ٹھیک ہے download کرنے کے بعد اس کو complete اپنے fill کرنے ہے ٹھیک ہے جی fill کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ جو address میں نے already بتایا کہ اسی address کے اوپر جو ہے وہ آپ نے بھیج دینے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جی اس دن آپ کا interview ہوگا اس دن آپ نے اپنی تمام اصلی اسناد اس کے بعد جو ڈبلوما وغیرہ کیوں ہیں وہ ڈی کارڈ original اور ڈودت پاسپورٹس ہے تصاویر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں باقی وہی ترتیب ہے عمر کی حد کی بھی اور اس میں بھی جو ہے وہ اقلیت اور جو جیسیبل پرسن ہے وہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے خواجہ سرا ابھی امیدوار رکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس میں apply کر سکتے ہیں تو باقی اس میں جو ہے why things ہو کہ مزید کوئی information نہیں ہے تو ساری گائیڈ کرتی ہے اگر پھر بھی کسی کو کوئی issue اس ورڈ میں ایسی کوئی چیز ہے جو کہ آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو مجھے یہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں سوال جیسے آپ کو مزید بھی گائیڈ کر دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگئے گی اگر یہ ویڈیو اچھ لگئے اس ورڈ کو لائک کریں کمنٹ کریں میرا چینل سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک لی مجیدیں اجازت اللہ حافظ